اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت امت مسلمہ کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے اسماعیل حانیہ کی شہادت کے بعد صورتحال تیزی سے تباہی کی طرف جاری ہے امت مسلمہ اور خاص طور پر ایران کا اب بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے ایران کے اندر ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں ایران کی سپریم فورسز ایران کی ریولوشنری فورسز اجلاس بلا رہی ہیں اور یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل کو سرپرائز کیسے دینا ہے دوسری جانب اسرائیل نے بھی خود کو ایک جنگ کے لیے تیار کر لیا یعنی اب امت مسلمہ اسلامی ورڈ اور یہ پورا خطہ ایک بڑی تباہی کے لیے تیار ہو جائے پورے خطے کا پوری امت کا ایک بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے نیتن یاہو امریکہ کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اسماعیل حانیہ کے قتل کا سرٹیفیکیٹ لیتے ہیں اجازت لیتے ہیں اور پھر ایران کے اندر ایران کے نئے صدر کی تقریب حلف برداری ہوتی ہے اور وہاں پر پہلی دفعہ اسماعیل حانیہ کو دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ اسماعیل حانیہ جن کی سیکیورٹی ایشوز بڑے ہیں ہائی پروفائل شخصیت ہیں ایک بڑی جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کیسے ایران پہنچ گئے اور ایران اگر پہنچ گئے تو یہ پیغام بھی دنیا کو جاتا ہے کہ ہماس اور ایران کس طرح ایک پیج پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دونوں کا کتنا ایک بڑا نیکسز ہے اس کے بعد خبر آتی ہے کہ رات کے تین بجے تہران پر ایک مزائل حملہ کیا جاتا ہے اور اسماعیل حانیہ کی اپنے ساتھیوں سمیت ایران کے شہر تہران میں شہادت ہو جاتی ہے رات کو اب یہ معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی حضم کرنے والی بات نہیں ہے مزائل آیا مزائل کو پتا تھا کہ اسماعیل حانیہ کا یہ والا کمرہ ہے وہ مزائل اسرائیل سے چلتا ہے تہران تک آتا ہے اور اس دوران اسماعیل حانیہ کے کمرے پر گرتا ہے اور اسماعیل حانیہ شہید ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے یہ بہت بڑی ناکامی ہے ایرانی فورسز کی کہ کوئی کسی کے گھر گیا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ نیچے جگہ کام ہے آپ چھات پر سو جائیں ایک ہائی پروفائل شخصیت اور اس کی سیکیورٹی اپنی بھی تھی جن کی مومنٹ کا کسی کو پتا نہیں چلتا کہ اب وہ کدھر ہیں اور اگلے لمحے وہ کدھر ہوں گے ایران جیسا ملک جہاں پہ ایران کو بھی پتا ہے کہ اسماعیل حانیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں اور اس وقت ان کی زندگی کس قدر خطرے میں ہے پہلے تو انہیں جانا ہی نہیں چاہیے تھا ایران لیکن اگر وہ ایران چلے گئے تو ان کی سیکیورٹی کے اتنے ناکس انتظامات اور اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ کے پتا چال جاتا ہے کہ اسماعیل حانیہ یہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کیمرو میں جب وہ کل ایرانی صدر کی تقریب حلب برداری میں بیٹھے ہوئے تھے پتا چال جاتا ہے کہ وہ کون سے کمرے کے اندر کون سی بیلڈنگ میں اور اس بیلڈنگ کے کون سے کمرے میں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں یا سوئے ہیں اور ان پر مزائل گرایا جاتا ہے اور اسماعیل حانیہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لہذا یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو حضم نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل کہاں سے چلا کہاں پر اسرائیل اسماعیل حانیہ کو شہید کیا گیا اتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہو گئی اسماعیل حانیہ کی سیکیورٹی اپنی ناکام ہوئی اور اس کے بعد ایران کی اپنی سیکیورٹی ناکام ہوئی اور ایران میں کسی گاؤں کے اندر یہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ ایران کا کیپیٹل تہران وہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش ہوا اور یہ جو ایرانی نئے صدر بنے ہیں انہوں نے امن کے لیے کیا کوشش کرنی تھی کیا نہیں کرنی تھی وہ اب پہلے دن ہی ایک نئے امتحان میں پڑ گئے ہیں اور یہ دوسرا ہائی پروفائل واقع ہے اس سے پہلے جو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر کریش ہوا جس میں وہ شہید ہوئے وہ آج بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب باقی دو ہیلیکاپٹر اسی سیم ویدر کنڈیشن سے نکل آئے تھے تو ایرانی صدر کا ہی ہی ہیلیکاپٹر کیوں تباہ ہوا اور پھر اس کے کریش کے پیچھے لمبی لمبی سٹوریاں ہیں جو بے شمار شکوک شبہات پیدا کرتی ہیں کہ ملبہ اتنا زیادہ کیوں بکھرا ہوا تھا کیا فضاء کے اندر ہی ہیلیکاپٹر کو مزائل سے نشانہ بنا لیا گیا تھا لہذا اب ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہانیا کا شہید ہونا یہ ایران کے کاندھوں پر جسے کہتے ہیں ایک بھاری بوجھ ہے کہ آپ کی سرزمین پر ایک اتنی بڑی شخصیت شہید ہو گئی اور اب آپ کریں گے کیا اور پھر اسرائیل کا جو اعلان ہے آپ کہیں گے کیسے ایک تو انہوں نے این جنگ کے دوران حماس کی ایک بڑی جو لیڈرشپ ہے ایک جو بڑا کندہ ہے اسے توڑ دیا اور اسماعیل ہانیا تو پہلے ہی اپنے خاندان کے ساٹھ لوگوں کو مروا چکے ہیں اپنے چار بیٹے ان کے کچھ دن پہلے شہید ہو چکے ہیں تو یہ ایک تو بڑی لیڈرشپ سے حماس جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے وقتی طور پر ایک بڑا دھچکہ ہے نفسیاتی طور پر بڑا دھچکہ ہے اور ویسے بھی جانی طور پر بہت بڑا نقصان ہوا ہے دوسرے نمبر پر جو اسرائیل کی خواہش تھی کہ ایران کو گھسیٹ کر دیریکٹ جنگ کے اندر لائے جائے تو اس دیریکٹ جنگ کے اندر لانے کے لیے پہلے بھی کوششیں کی تھی اسرائیل نے جو دمشق کے اندر ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا اور وہاں پر ان کے بڑے کمانڈر اور اہم سفارتکار مارے گئے تھے اور اس کے بعد پتا ایران نے بھی کچھ مزائل فائر کیے تھے اور اس کے فوری بعد یہ تیارہ ابراہیم رئیسی کا تباہ ہوا اب امت مسلمان تو ستو پی کے سوئی ہوئی ہے لیکن اگر یہ دیریکٹ جنگ شروع ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کی تو اس میں ظاہر ہے پاکستان اور باقی بے شمار مسلمان ممالک کا بھی نقصان ہوگا اور کیا امت اتنے بڑے خون کو حضم کر جائے گی ویسے تو یہ ہماری ایک روایت ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ اس بڑی شہادت کو بھی امت مسلمان بھول جائے گی لیکن اب ایران کا بڑا امتحان ہے کہ ایران اس پر کیا رد عمل دیتا ہے پھر اسے ایک اور چیز بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں کہ بڑے اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں سیز فائر اور یہ ساری جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھیں یہ سب کر کے اسرائیل اور نیتن یاہو نے بتا دیا ہے کہ اسے امن سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اسے عالمی عدالتوں کے فیصلوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور امریکہ بھی اس کی پشت پر کھڑا ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں وہ امت مسلمہ کے زمیر کو بار بار جنجھوڑ آئے لیکن امت ہے کہ جاگنے کا نام نہیں لے رہی لیکن اگین یہ ایران کی سرزمین پر اسماعیل حانیہ کا شہید ہونا بہت بڑا سیکیورٹی بریچ بہت بڑا امتحان اور یہ ایک بڑی جنگ کی طرف سارے معاملے کو لے جا سکتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ایران پہلے پروکسز کے ذریعے لڑا کرتا تھا وہ حضباللہ ہو حماس ہو یمنی حوسی ہو لیکن اب ایران کو ڈریکٹ جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ایران اس سے پہلے بھی اسرائیل کے خلاف لڑتا چلایا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں دوسری جانے پاکستان ہے دیکھیں جب انٹرنیشنل فرنٹ پر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں تو پاکستان میں اس کے اپنے ہی اندر کے مسائل ہیں اور پاکستان کو ان مسائل سے نکل نہ ہوگا اب ایک دعویٰ سامنے آرہا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے معافی مانگیا یہ جو عدت والا کیس ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا ہے کچھ شخصیات گئی ہیں اور بتایا ہے کہ ہمیں یہ حساس ہو گیا ہے کہ بڑا گندہ کام ہو گیا ہے یہ عدت میں نکاح والا کیس ہے تو ہم اس پر معافی مانگتے ہیں جاج افضل مجوکہ سے ہم نے ہی فیصلہ ریورس کروایا ہے لہٰذا ہم اس پر معافی مانگتے ہیں اسی وجہ سے عمران خان کا رویہ ذرا نرم پڑا ہے کیونکہ عمران خان عدت والے معاملے کو لے کر اچھا خاصا غصے میں تھے تو یہ بھی کچھ خبریں ہیں کہ اس طرح کے سی بی ایمز ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پھر یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ جو ایک بیانیاں ہے کہ عمران خان معافی مانگ رہا ہے عمران خان پاؤں پڑا ہوا ہے عمران خان این آر او لے رہا ہے میں حبیب اکرم کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے ڈیل کرنا ہوتی تو ایک نکی جئی ہاں کی ضرورت تھی یعنی عمران خان بس چھپکے سے ہاں کرتا جو کچھ عمران خان چاہتا وہ سب عمران خان کے قدموں میں آ جاتا لیکن عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں میں نواز نہیں ہوں زرداری نہیں ہوں میں فضل الرحمان نہیں ہوں میں کوئی دوسرا تیسرا بندہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں جس طرح کہ آپ نے پاکستانی سیاستدان سمجھے ہوئے ہیں میں کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں اور ابھی یہ جو عمران خان کی جانب سے پیغامات بھیجے گئے ہیں یا نرم رویہ اپنایا گیا ہے یہ عمران خان نے ایک ونڈو کھولی ہے تاکہ اگر کوئی سبق سیکھنا چاہے اگر کوئی پاکستان کے حالات ریورس کرنا چاہے تو پھر اس کے لئے ایک ونڈو ہے جس سے فائدہ اٹھائے اگر اٹھانا چاہتا ہے ادربائز عمران خان نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل کی ہے نہ وہ ڈیل کرنے والا ہے اگر اس نے کرنی ہوتی تو کب کی وہ ڈیل کر چکا ہوتا ڈیل اس وقت صرف اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ڈیل موجودہ حکومت کو چاہیے پھر اس کے بعد آج ایک بڑا استیفہ آیا ہے اور استیفہ ہے احمد زبیر ٹیوانا کا یہ 21 گریڈ کے آفیسر ہیں چیئرمین ایف بی آر ہیں ان کا آج استیفہ ہے اور انہوں نے اپنا استیفہ شہباز شریف کو بھیجوا دیا ہے اور دو ہفتے کا نوٹس بھی دیا ہے انہوں نے ویسے بھی اگلے سا ریٹائر ہونا تھا اختلافات کافی زیادہ تھے شہباز شریف کو یہ پسند بھی نہیں تھے اور ان کے ادارے کے اندر بھی 21 افسران ایسے تھے جو جن سے یہ سینئر سینئر تھے یعنی جونئر ہو کر اوپر کام کر رہے تھے ادارے کے اندر بھی ان سے مسائل تھے شہباز شریفی کے ساتھ بھی ان کے مسائل تھے لہٰذا اب چیئرمن ایف بی آر احمد زبیر ٹیوانا نے استیفہ دے دیا ہے پھر عرش شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے حامد میر عمران ریاض اور باقی صحافیوں نے جو جی آئی ٹی کے لیے کیس فائل کیا ہوا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس پر آج ریٹن فیصلہ آگیا ہے آمیر فاروق کا جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ آئی جی اسلامباد نے بتایا ہے کہ اصل میں کینیا کے ساتھ ہمارا ایم ایل اے معایدہ نہیں ہے اس لیے کینیا کے اندر جا کے عرش شریف شہید کی قتل کی تحقیقات نہیں ہو سکتی اور جلدی ہو سکتا ہے کہ ہمارا کینیا کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے اور پھر تحقیقات ہو تو ابھی تو ان کے ان کے ساتھ مل کے کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی پھر نون لیگ کو ایک آرزی ریلیف کہہ لیں کہ الیکشن ٹربیونل جو اسلامباد کی تین سیٹے ہیں جن پر آمیر فاروق نے حکم امتنا دے رکھا ہے سٹے دے رکھا ہے اور جس دن یہ سٹے ہٹنا تھا دو دنوں کی بات تھی اسلامباد کی تینوں سٹے ان کے ہاتھ سے نکل جانے تھی ابھی اس پر سٹے ہے اور آمیر فاروق ایک آدن میں شاید سٹے محتل کر دیں یا سٹے ایکسٹینڈ کر دیں اس حوالے سے فیصلہ آنا ہے اس سے پہلے یہ خبر آگیا کہ تارک محمود جانگیری نے اس کیس کی سماعت ایک مہینے تک ملتوی کر دیا کیونکہ وہ ایک مہینہ گرمیوں کی چھوٹیوں پر جا رہے ہیں لہٰذا اب آمیر فاروق اگر الیکشن ٹربیونل کو کام کرنے کی اجازت دے بھی دیتے ہیں تو بھی یہ ایک مہینہ تک کام از کم اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی کیونکہ تارک محمود جانگیری چھوٹیوں پر جا رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا